بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامعین و ناظرین امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے جزا ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آبدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ آدمی امیر کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی محبت ہمیں کیا دیتی ہے ہر شخص کی چار خواہشیں پوری نہیں ہوتی غموں سے بچنے کا راز کیا ہے اور کس کے موں میں آگ کی لگام ہوگی ناظرین اکرام اس سے پہلے کے بات کو آپ کے گوشت گزار کریں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ ساری باتیں آپ کے ذہن رشین ہو سکیں اور وہ لوگ جو حصول علم کے طلبگار ہیں ان سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو دمائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں حضرت سامعین و ناظرین امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے آپ کا گزر ایک کریے کے قریب سے ہوا آپ نے دیکھا وہاں کے رہنے والے راستے میں دائرے کی شکل میں مرتا پڑے ہیں آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ لوگ عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں اگر عذاب کے علاوہ کسی اور وجہ سے مرتے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہیں مدافعت ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اے کریے کے رہنے والوں ان میں سے ایک نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا کیا قصہ ہے اس نے جواب دیا ہم لوگ صبح تک خیر و آفیت سے تھے مگر رات جہنم میں بسر ہو یہ آگ کا ایک سمندر ہے جس میں آگ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں آپ نے فرمایا جس حال میں تم نظر آ رہے ہو اس حال تک تم کیسے پہنچے اس نے کہا دنیا کی محبت اور ظالم کی عطاعت کی وجہ سے آپ نے پوچھا تم لوگوں کو دنیا سے کس حد تک محبت اس نے جواب دیا اتنی محبت جو ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے ماں اس کے قریب آئے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور چھوڑ کر دور ہو تو وہ رونے اور چلانے لگتا ہے آپ نے پوچھا ان سب میں صرف تم نے میری آواز پر لبیک کہا باقی کوئی کیوں نہیں بولا اس نے کہا یہ لوگ بول ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے موں میں آگ کی لگام ہے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا مگر ان لوگوں جیسا نہ تھا چنانچہ جب عذاب آیا تو ان لوگوں کے ساتھ میں بھی لپیٹ میں آ گیا اور وہ اس طرح کہ میں ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور ہر وقت یہی خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اس آگ میں گر نہ جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو دین کی سلامتی کے ساتھ چوکی روٹی کھاؤ چاہے تمہیں کوڑے کے ڈھیر پر ہی کیوں نہ سونا اور یہی تمہارے لئے بہتر ہے لاظرین اکرام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا فانی کے اندر چار چیزوں کی ہوتی ہے وہ امیر ہو جائیں انہیں آرام سے رہنا نصیب ہو وہ غموں سے آزاد رہیں اور انہیں عزت ملے آپ نے فرمایا غنی ہونا کنات میں موجود ہے اگر کوئی شخص کسرت مال سے امیر ہونا چاہے تو یہ ممکن نہیں اور آرام و تن آسانی اپنے محمل کو ہلکا رکھنے میں ہے اگر کوئی اپنے آمال بھاری کرنے میں آرام و راحت چاہے تو یہ ممکن نہیں اور غموں سے دور رہنا ہے تو اپنے مشاغل کم رکھو اگر کوئی چاہے کہ کسرت مشاغل سے ایسا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں اور عزت اپنے خالق کی عطاعت میں ہے اگر کوئی مخلوق کی خدمت و عطاعت میں عزت چاہے تو اس کو نصیب نہ ہوگی ناظرین اگرام چند ایک باتیں جو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی امید ہے کہ آپ کے لئے سود مند ہوگی ناظرین اگرام اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں سے صرف نظر کرنے کے وجہے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ